مردان کی نزاکت ہے، نسوانیت ہے اور نرم بھی ہو سکتی ہے۔ یہ ذریعی خیالات ہیں میر مرتضی بھٹو اور غنبہ بھٹو کے صاحبزاد زلفکار علی بھٹو جنئر کے۔ پاکستانیوں کی اکثریت کے خیال میں سابق وزیر آزم زلفکار علی بھٹو کے پوتے زلفکار علی بھٹو جنئر نے گزشتہ چند ورسوں کے دوران جو حرکتیں کی ہیں ان کے ذریعے بھٹو جنئر نے اپنے ہمجنس پرست ہونے کا باقاعدہ اعلان کر دیا ہے۔ تاہم دوسری جانب بہت سے لوگوں کا یہ بھی خیال ہے کہ زلفکار علی بھٹو جنئر ایک فنکار ہیں اور ماضی کی طرح اب بھی چیلنجنگ اور مشکل موضوعات کو اپنے فن کا موضوع بناتے ہیں لہٰذا ان کے آرٹ کو ان کے جنسی شنات کا ذریعہ نہیں سمجھنا چاہیے۔ زلفکار علی بھٹو جنئر کا نزدیک تاریخ بہت اہم ہے کیونکہ ہم جو آج بنا رہے ہیں وہ کل کی بنیاد پر ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنا بچپن بہت پر امن طریقے سے گزارا مگر تشدد ہر جگہ ہے۔ اپنے ایک انٹرویو میں انہوں نے کہا تھا کہ میرے والد میر مرتضی بھٹو کو کراچی میں ہمارے گھر کے سامنے قتل کر دیا گیا تھا۔ میں اس وقت صرف چھے برس کا تھا۔ میرے دادا کو بھی قتل کیا گیا تھا۔ میری پھوپی بینزیل بھٹو کو بھی قتل کیا گیا۔ میرے چچا شاہ نواز بھٹو کو بھی قتل کیا گیا۔ تو میری شناک پی تشدد کے ذریعے بنیں۔ طاقت کے ذریعے بنیں۔ شاید یہی وجہ ہے کہ بھٹو جنئر سیاست میں آنے سے واضح انکار کر چکے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے خاندان کی سیاسی شخصیات کو چن چن کر قتل کیا گیا۔ اور مجھے مرنے کا کوئی شوق نہیں۔ جنئر بھٹو کو کوئی پرواہ نہیں کہ لوگ ان کے بارے میں کیا سوچتے ہیں۔ وہ اپنے جنسی نظریات پر کھل کر بات کرتے ہیں۔ وہ جب بھی کوئی ویڈیو بناتے ہیں تو ابتدا کچھ اس طرح سے کرتے ہیں۔ ہائے میں زلفکار علی بھٹو جنئر ہوں۔ میں ایک جروبی ایشیای فنکار ہوں جس میں لبنانی اور پاکستانی خوند شامل ہیں۔ اور میں کوئر موضوع پر کام کر رہا ہوں۔ خیال رہے کہ انگریزی لفظ کوئر کا مطلب ایسا مرد ہے جو بیعک وقت جنسی رجحانات میں مخالف اور اہم جنس دونوں میں دلجزبی رکھتا ہو۔ خود کا پرائیڈ کوئر مسلم کہتے ہیں جنئر بھٹو کی کئی ایسی ویڈیوز موجود ہیں جس میں انہوں نے ایک ڈرین یا مخنص کا روپ دھارا ہوتا ہے۔ زلفکار نے چند سال قبل ایک ویڈیو کے آگاز میں اپنا تعریف کرایا تو یہ ویڈیو اور اس میں کی گئی باتیں سوشل میڈیا پر موضوع بحث بن گئے اور ان کی ذات اور ان کے جنسی رجحانات کے حوالے سے ترہ ترہ کے تفسرے کیے گئے۔ دراصل آج کل زلفکار جونئر ٹرمیرک پروجیکٹ کے تحت مسلمان مسلمین یعنی مسلمان اور مردانگی کے عنوان پر ایک تعلیمی پروجیکٹ پر کام کر رہے ہیں۔ جس کے ذریعے وہ پاکستان میں مردانگی کے بارے میں تصورات کو فن کے ذریعے سمجھنے اور سمجھانے کی کوششوں میں ہیں۔ مگر اس پروجیکٹ اور اس کا مقصد کسی کے ذہن میں نہیں بلکہ بحث کا موضوع زلفکار علی بھٹو جونئر کے کپڑے، ناخنوں پر لگی نیل پالش، کانوں میں پہنی ہوئی بالیاں اور انٹرویو کے داران کشیدہ کاری کے مناظر ہیں۔ زلفکار علی بھٹو جونئر کے مطابق ان کا مقصد ہی یہی ہے کہ چونکہ ایک کوئر مسلمان کے موضوع پر کام کرنا بہت مشکل ہے کون سنتا ہے انہیں بالکل پرواہ نہیں ہے۔ نہ ہی وہ دلچسپی رکھتے ہیں مگر جب آپ اس میں مزاہ ڈالتے ہیں تو وہ اپنے خیالات پر نظر ڈالتے ہیں اور سوچنے پر مجبور ہو جاتے ہیں اور پھر آپ سٹیرو ٹائپس پر بات کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اوہ یہ تو کوئر مسلمان ہے اور یہ مخرنس کا روپ دھار کر اس بارے میں پرفارم کر رہا ہے۔ اس سے لوگ دلچسپی لینا شروع کرتے ہیں اور آپ اس طرح اپنے دیکھنے والوں کو رجھا رہے ہوتے ہیں۔ زلفقار علی بھٹو جونئر کے خیالات کے برعکس پاکستان میں اب تک پیدائشی مردانہ اور زنانہ خصوصیات کے افراد کو قبول نہیں کیا گیا ہے۔ اس پر ہمجنس پرستوں، آدھا مرد، آدھی عورت اور اب کوئر کے چومکی بحث مسائل کو صرف پڑھا سکتی ہے۔ تاہم منموجی طبیعت کے مالک زلفقار علی بھٹو جونئر مردانگی کے بارے میں جنوبی ایشیا میں پائے جانے والے تصورات سے متفق نہیں۔ اور کہتے ہیں کہ پاکستان یا ایسی بہت سی ریاستیں جو قومیت کے نظریہ پر بنی ہیں وہاں ایسا تصور قائم کیا گیا ہے کہ ریاست کا نمائندہ ایک طاقتور مرد ہے۔ لیکن یہ ایک اہمکانہ تصور ہے۔ زلفقار علی بھٹو جونئر بتاتے ہیں کہ ان کے نزدیک مردانگی کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں مردانگی نزاکت ہے، نسوانیت ہے اور یہ نرم بھی ہو سکتی ہے۔ یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا۔